السلام علیکم میں ہوں تعمور ملور اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل نیوز نیٹورک حبر شامل کرتے ہیں گجات سے جانی جی اسپتال میں کام کرنے والی نرس کی پرسرار ہلاکت کا معاملہ سامنے آیا ہے اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نرس نے ہدکشی کی ہے جبکہ نرس کے والدین کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کو اسپتال انتظامیہ نے زہر دے کر قتل کیا ہے آپ کو اہم حبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ گجات میں ججی اسپتال میں کام کرنے والی نرس کی پرسرار ہلاکت کا معاملہ سامنے آیا ہے اسپتال انتظامیہ کا موقف ہے کہ نرس نے ہتکشی کی ہے جبکہ نرس کے والدین کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کو اسپتال انتظامیہ کی طرف سے زہر دے کر ختل کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مرزا ویس بیک سے یہ مرزا ویس بیک تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جبکل گجرات کے جلچوں پر واقعے نرس کرمشناتی کی حلاکت کا یہ معاملہ ہے نرس کوٹلا کے علاقہ پتیاں ہیں جتا کی رہائشی کی جنرس کے پرسرار انجام دے رہی تھی یہ اچانک رات کو اس کی طبیت حراب ہوئی اور ہسپتال انتظامیہ نے اس کے گھر اطلاع دی اور کہاں کی بیٹی کی طبیت حراب ہے اس کے حضر لے جائیں لیکن جب بڑے والدین ہسپتال میں اپنی بیٹی کو لینے پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی اب اس زنیا میں نئی رہی لاش دے کر والدین پر جہمہ ٹوٹ پڑی اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نرس کے والدین اور پولیس کے آنے سے پہلے ہی ہسپتال کے انچارز ڈاکٹر مصفا نے اپنا جرم چکانے کے لیے سٹاپ سکھا مل کر کمرے کا دروازہ توڑ کر لاش کو پاہنے کار لیا اور پولیس اور اس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی جس پر والدین سب پہتجاج ہو گئے انہوں نے ازام اچھے کہ داکٹر مصفا نے ہماری بیٹی کو زہر دے کر مارا ہے اس سے ہسکشی نہیں کی جس کے بعد داکٹر مصفا نے بڑے والدین کو عملہ کے حوالی ڈاکوٹ ناکھ مل کر لاش سمیت قدقے دے کر ہسپتال سے پاہر نکال دیا پولیس نے نرس کے والدین سمیت میں مقدمہ دچ کر لیا ہے اور ایک سچو تھانا سیول لائن میں بیداللہ حانسہ کہنا ہے کہ ہلساب کے تمام تزازے پورے کیے جائیں گے اور لاحقین کو انساب لیا جائے گا ملزل کو کسی کی زن کی رائط نہیں دی جائے گی اور اس کے بعد عزیز بٹی ہسپتال میں لاش کا مطلب ہے دیا گیا جی شکریہ مرزا ویس بیک تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے